اسلام علیکم دوستو دوستو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کے پیچھے آج کل مرگے کی آوازیں آتی ہیں لیکن میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے بتایا مخلے میں رہتا ہوں تو آج کل مرگے کا شور پر آتا ہے ہمسائیوں نے مرگا رکھا ہوئے تو اسے تو چپنی کروایا جا سکتا تو وہ آپ سنا کریں وہ بھی اچھی چیز ہے اصل میں جو ریکارڈنگ میں کرتا ہوں یہ کافی ٹیم پہلے کرتا ہوں ویڈیو اصل میں آپ تک لیٹ پہنچتی ہے بہت سارے پروسس ہوتی ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد ویڈیو بنتی ہے تو ایک ویڈیو بناتے ہوئے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں خیر آج تین ڈیولمنٹ کے اوپر بات کرنی ہے دوستو فیڈرل منیسٹر فار اوورسیز پاکستانی انڈ ہیومن ریسورسی ڈیولمنٹ ساجد حسین توری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم کوشش کرنے جا رہی ہیں اناؤنس کر چکے ہیں ویسے یہ کہ ایک میلین پاکستانی دس لاکھ پاکستانیوں کو یہ باہر بیجیں گے تو اچھی بات ہے اگست دوزر تائیس تک کا یہ ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے اب یہ کیوں بیجنا چاہیے پہلے تو اسے ڈسکس کرنا چاہیے اس لیے بیجنا چاہیے کہ پاکستان میں زیادر سی بات ہے اتنی نوکریاں نہیں ہیں پڑے لکھوں کو بیجیں برین ڈرین کی بات کی جاتی ہے پاکستان میں تو بھئی جو پڑے لکھی ہیں وہ بیروزگار پھٹتی ہیں برین ڈرین تو تب پیدا ہوگا نا جب یہاں نوکریاں زیادہ ہوں گی اور پاکستانی نہیں ملیں گے ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی ملتی ہے نوکریاں نہیں ملتی تو باہر بیجا جائیں تو وہاں وہ جاب کریں اچھے پیسے کمائیں پاکستان میں بھی ریمیٹنسیز میں ادافہ ہو اوورال یہ پورا پراسس ہوتا ہے جس میں فیملیز بھی بہتر ہوتی ہیں پاکستان کے حالات کے اوپر بھی اثر پرتے ہیں آج کل تو ویسے بھی ڈالر کی شارٹے چل رہی ہے پاکستان میں تو زیادہ پاکستانیوں کو باہر جانا زیادہ پیسے پاکستان میں آنا اس کا مطلب ہے تو یہ اچھی بات ہے یہاں کچھ ڈیٹا میں آپ سے شیر کر دوں کہ دوزار بائیس کے آٹھ ماہ کے دوران جو آخری آٹھ ماہ تھے گال اس میں پانچ لاکھ پاکستانیوں کو بھیجا گیا ہے جو کہ کم ہی ہے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ پاکستانی پیچھے جاتے رہی ہیں تو کرونا کے اثرات کے بعد اب جانا شروع ہوئی ہے تو اس میں ریکارڈ اضافہ بھی سامنے آ رہا ہے کرونا کے بعد تو یہ ہے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو یہ کوشش گورنمنٹ کرے گی کہ بھیجا جائے اب یہاں اپریل دوزار بائیس کے بعد کی بات کی جائیں تو چھے لاکھ پاکستانی بھیجے جا چکی ہیں اور یہ وہاں جا کر جاب بھی کر رہے ہیں کچھ آپ کو پتہ ہے ایزے ورکر کر رہے ہوتی ہیں کچھ کی جو جابت ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہیں وہ زیادہ پیسے کمارے ہوتی ہیں تو اوورال پاکستانی زیادہ تر جاتی ہیں گلف کنٹریز میں اگر پاکستانیوں کی زیادہ تعداد امریکہ جائے یورپ جائے تو زیادہ سی بات ہے جو آمدن ہے وہ بھی بہتر ہوگی جو ریمٹنسیز ہیں ان پر بھی زیادہ اثر پڑے گا تو اچھی بات ہے گورنمنٹ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کی ہے اللہ تعالی سے دعا یہی ہے کہ گورنمنٹ کا یہ جو ٹارگٹ ہے یہ پورا ہو جائے پورا ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر مصبت آئیں گے اب دوسری ڈولیمنٹ کی بات کرتا ہوں یہ دوستو میں نے نام چینج اسی وجہ سے تو کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ باقی معلومات بھی آپ دوستو سے شیئر کی جائے یہ نیگٹیو معلومات نہیں ہوتی نہ میں نیگٹیو بات کرنی ہوتی ہے یہ اصل میں معلومات ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست اعتراض کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ ہر وقت پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتی ہیں اتنا پازیٹیو پاکستان نہیں ہے تو حقیقت ہے اس میں نیگٹیوٹی بھی مجود ہے مطلب ایسی خبریں بھی آ جاتی ہیں جو کہ ہم نہیں سننا چاہتے لیکن وہ آتی ہیں پھر سننی پڑتی ہیں تو جیسا کہ کنزیومر پرائز کافی بڑے ہیں ویکلی انفلیشن بتایا کیا ہے کہ 42% کراش کر چکا ہے جبکہ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائیں پچھلے ویکلی انفلیشن کے ساتھ تو تب یہ تقریبا 38% تھا تو اس میں جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں چکن ہے اگ ہے رائز ہے سگرٹ ہے فیول ہے تو اس طرح کی ساری چیزیں اوپر چلی گئی ہیں اب ریال ٹائم جو انفلیشن ہے وہ کچھ چیزوں کا کم بھی ہوئی ہے کہ جیسا کہ ریال ٹائم سے مراجی ہے کہ کل میں نے انڈے لے کر آئی تو پہلے تو 300 روپے پلس کے ملتے تھے تو آج کل 500 کے ملے مطلب وہ تو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب انڈے سستے ہو رہی ہے باقی چکن بہت زیادہ اوپر چلا گیا آئل کے جو پرائزیز ہیں یہ بہت زیادہ اوپر ہے تو کچھ چیزوں کے اثرات موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں کہ وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں کیونکہ سردیوں میں مہنگے بکٹے ہیں انڈے کرمیوں میں کم قیمت کے اوپر آ جاتی ہیں تو انڈوں کا تو انفلیشن اگلے ہفتے آپ دیکھئے گا یا اس سے اگلے ہفتے جو ڈیٹا آئے گا اس میں نیچے آ جائے گا تو ابھی جو ڈیٹا سامنے آیا اس میں تو انڈے بھی مہنگے بتائے گئے ہیں سبتمبر آٹھ دو در بائیس کے بعد دوستو یہ ہائیس انفلیشن ہے جو ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ فورٹی ٹو پرنٹ سیون پرسنٹ ہے سبتمبر آٹھ تک یہ انفلیشن کوئی فورٹی پرسنٹ کے اوپر تھا جو کہ اب بڑھ کر فورٹی ٹو پرسنٹ کے اوپر چلا گیا ہے اب اگر فروری کے ہی یہ جو ہفتے بتا رہا ہوں میں جن کا انفلیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ فروری کا ہی ہے تو فروری کے ہی پچھلے سال کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائیں تو کچھ چیزوں کا پرائز کافی اوپر گیا پرسنٹیج میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ اونین ہے تین سو بہتر پرسنٹ بڑھ چکے سیگرٹ ایک سو چونسٹ پرسنٹ بڑھ چکے ہیں گیس ایک سو آٹھ پرسنٹ چکن پچاسی پرسنٹ ڈیزل کیاسی پرسنٹ انڈے پچتر پرسنٹ بڑھیں ہیں اب وہ کم ہو جائیں گے اسی طرح جو رائز اے پچھتر پرسنٹ بڑھیں ہیں بروکن باسمتی رائز چوہتر پرسنٹ بڑھیں ہیں کیلے بہتر پرسنٹ بڑھیں ہیں تو اس طرح پٹول تقریباً ستر پرسنٹ بڑھ ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ نیچے نہیں آئیں گی ٹھیک ہے ابھی تو نہیں آئیں گی آگے رمضان بھی آ رہا ہے پتہ نہیں کتنی میں گائی ہو جائے رمضان میں تو چیزیں باقی ممالک میں سستی ہوتی ہیں پاکستان میں زیادہ اوپر کر دیتی ہیں تو یہ ایک ہیڈ دوسری ڈولمنٹ تھی اب دوستو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں یہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بارے میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی کہ درہ سندھ کا پانی مور دیا گیا اس کی ٹرنل کی طرف یہ ڈائیورجن ٹرنل تھی جو کہ بنائی گئی اور اس میں سے اب پانی گزارا جائے گا تو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اب اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ اپر کوہیتان ڈسٹرک میں بنایا جا رہا ہے کے پی کے کے اندر تو بتایا یہ گیا ہے کہ 2664 لوکل جابز اب تک پیدا کی جا چکی ہیں اس پروجیکٹ کے تحت اور یہ سارے لوکل لوگ ہیں اگر ٹوٹل جابز کی بات کی جائے تو 3700 نوکریاں دی گئی ہیں ابھی تک جس میں سے 2664 ان لوکل تھے تو اس طرح اوورال دیکھا جائے تو لوکلز کی جو اتداد ہے یہ کافی زیادہ بنتی ہے اب کچھ کیونکہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں اور جو کمپنیز کر رہی ہیں ان میں چائنیز کمپنیز بھی ہیں تو ان کے اپنے انجینئرز ہوتی ہیں کچھ خاص پروجیکٹ مینجر ہوتی ہیں تو انہوں نے تو پاکستان آنے ہی آنا تھا تو انہوں نے تو جاب کرنی کرنی تھی تو کیونکہ وہ کمپنی کے امپلائیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ لوکلز کے علاوہ وہ جاب پیدا ہوئیں ٹوٹل ابھی تک 3700 پیدا ہو چکی ہیں تو خیر یہاں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ابھی پیک اس کا آنا ہے جب اس کا پیک آئے گا تو 8000 اے کی ٹائم میں لوکلیاں پیدا ہو جائیں گی اور لوگ کام کر رہے ہوں گے اور اس میں مجاریٹی اسی پرسنٹیج کے ساتھ لوکل ہی کر رہے ہوں گے جیسا کہ ابھی بھی 3700 میں سے 2664 لوکل ہے تو اسی طرح جو لوکلز ہیں ان کی نوکلیاں زیادہ پیدا ہوں گی وہ زیادہ کام کریں گے اب اس میں پتا یہ بھی چلا ہے کہ دس سائٹ کے اوپر ایک ہی ٹائم میں کام جاری ہے کیونکہ 2025-26 اس کی ڈیڈ لائن ہے 2026 تو اس میں یہ مکمل کیا جانا ہے جو دس اس کے سائٹ ہیں ان کے نام میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ایک تو ڈیورجن ٹینل ہے جس کی طرف پانی کو موڑا گیا تو وہ ایک سے زائد بنائی جاری ہے ایک ٹینل نہیں بنائی جاری تو وہ انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں اور کچھ غالباً مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ انڈر گراؤنڈ پاور ہوس بنایا جاری ہے جس سے بجلی پیدا ہو کی ایک فلشنگ ٹریفک ٹینل بھی بنائی جاری ہے اس کے علاوہ رائٹ بینگ اکسیس روڈ بنایا جاری ہے ایک سو بتی کےوی ٹرانس میشن لائن بھی بچائی جاری ہے ساتھ ہی اور ساتھ میں واپٹا کلونی بنائی جاری ہے اور جو آفسیز وغیرہ بننے ہیں داسو ہائیڈرو پاور پوجیکٹ کے تو وہ بھی بنائی جاری ہے تو یہ ان سبی کے اوپر ایٹ ٹائم کام جاری ہے ہے اب یہ پروڈیکٹ غالباً چار ارب ڈالر سے پلس کا چائنا گزوبا گروپ کمپنی اس پروڈیکٹ کو لیڈ کر رہی ہے دوزر سترہ سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور اسے بری سستی بجلی انشاءاللہ پاکستان کو ملے گی غالباً اکیس ارب یونٹ اس سے سلانہ پیدا ہوا کریں گے تو بری سستی بجلی انشاءاللہ اس پروڈیکٹ کے ذریعے پاکستان حاصل کیا کرے گا تو یہ خیر دوستو ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہے تو اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلپ کرنا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ